ست گروہ جی کی پیاری ساتھ سنگت جی رادہ سوامی جی آج کی ساکھی کا شیرشک ہے حق حلال کی کمائی ڈلی میں نصر الدین محمود ایک مسلمان بادشاہ ہوا ہے اس کا نیم تھا کہ کھجانے سے اپنے لیے کچھ بھی کھش نہ کرنا بلکہ حق کی کمائی سے اپنا گجارہ کرنا اس کا کام تھا دربار کے کام سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ سے قرآن شریف رکھنا اور اس خیال سے لوگ اچھی سے ادھک قیمت نہ دیں نوکر کو دیتا کہ اس کو بجار میں جا کر بیچاؤ نوکر بیچ کر جو پیسے لاتا اس سے اپنا اور اپنی بیبی بیچوں کا بجارہ کرتا تھا جو اس کا نوکر تھا اس کی کئی مہنے کی تنکھا بادشاہ کی اور بکی تھی ایک بار نوکر کے پاس گھر سے چٹھی آئی کہ فوراں گھر آؤ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے تنکھا دے دو مجھے گھر جانا ہے بادشاہ کے پاس اس سمیں روپے نہیں تھے اس نے ٹال دیا اس طرح کئی مہنے بیچ گئی اتنے میں کئی چٹھیاں گھر سے آئی کہ جلدی گھر آ جاؤ آخر اس نے بادشاہ سے اجازت لے ہی لی بادشاہ نے اس کو دو روپے دیے وحران ہو گیا بادشاہ نے کہا یہ میری حق کی کمائی ہے حق کی کمائی میں برکت ہوتی ہے جاؤ مالک برکت ڈالے گا نوکر دو روپے لے کر چلا تو آیا مگر من میں سوچنے لگا کہ میں گھر جاؤں گا تو سمندھی کہیں گے کہ تو بادشاہ کا نوکر تھا لیا کیا ہے راستے کے علاقے میں اس سال اناروں کی فصل بہت زیادہ ہوئی تھی راستے میں ایک جگہ بڑے سستے اور اچھے انار دیکھے سوچا دو روپے کہ یہی کھر لوں دو دو چار چار سب کے حصے آ جائیں گے یہ سوچ کر ان روپیوں کے انار کھر لیے اچھا گھاسا گھٹھر بن گیا گھٹھر اٹھا کر گھر کو چل پڑا اس کا گھر باغر دیش میں تھا سنیوک سے وہاں کی رانی بیمار ہو گئی بڑے بڑے ویدھے اور حکیم بلائے گئے انہوں نے کہا کہ اس کی جان بچ سکتی ہے جب اس کو انار کا رس دیا جائے اس علاقے میں انار نہیں ہوتے تھے بادشاہ نے ڈھنڈورہ بٹوا دیا جو ایک انار لائے گا اس کو ایک ہزار روپے اینام ملے گا اتنے میں وہ نوکر بھی وہاں پہنچ گیا ڈھنڈورہ سنا پتہ لگایا تو مالک تو معلوم ہوا کہ بات ٹھیک ہے راج دربار میں گیا بادشاہ نے انار دیکھے خوش ہو گیا نوکر نے کہا کہ جتنے چاہو لے لو بادشاہ نے جرورت کے مطابق لے لیے اور ایک ہزار روپے پرتی انار کے ساتھ سے ایک نمت چکا دی پھر دو سپاہی ساتھ میں دیئے کہ جاؤ اس کو بھلی بھانتی اس کے گھر پہنچا دو اب وہ ہزار روپے کا مالک بن چکا تھا جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس گھر والے اس کے پاس اتنا دھن اور سے اتنا پرسنچی دیکھر بہت خوش ہوئے سو حق کی کمائی میں برکت ہوتی ہے رادہ سوامی جی